اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں نے آپ نے ہاں تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا اے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لارب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے آج بنو کے پریٹی چوک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر دکھائی دیئے ہیں اسے امن مارچ کہا جا رہا ہے اور بنو کی تاجر برادری کی کال پر آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے فوج مخالف نارے بھی بلند کیے گئے ہیں اور جو آپریشن عظم استحقام ہے اس کو یکسر مصرد کیا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سڑکوں پر آنے کو ریفرینڈم بھی قرار دیا جا رہا ہے میں آگے چل کے اس ولگ کے اندر جو ہے اس پرٹیکلر ویڈیو میں کومنٹ کروں گا کہ ہوا کیا ہے اصل میں اور میری دانس میں میری اس سارے معاملے کی اوپر کیا رائے ہے ذاتی طور پر میرا اس پر کیا تجزیہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ چند ایمپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ خبر تو آج کے دن کی مریم نواز شریف صاحبہ کا خطاب ہے جس میں انہوں نے ججز کو دھمکی دی ہے اور ججز سے متعلق مریم نواز شریف یہ کہتی ہے کہ فیصلے ضمیر کی آواز پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں ججز اپنا قبلہ درست کر لے ورنہ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا یہ آج کے دن کا سب سے بڑا ایمپورٹنٹ اور بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے جس سے حکومت کتنی بخلائی ہوئی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے ججز سے وہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ابھی تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ججز کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا یا آرٹیکل سکس لگانے کا فیصلہ شہباز شریف کا ہے نواز شریف کا نہیں ہے تو آج نواز شریف کی بیٹی نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ سوچ نواز شریف کی ہے کسی پارٹی کو بین کرنے کی کسی پر آرٹیکل سکس لگانے کی سوچ نواز شریف جیسے سیزن پولٹریشن جو تین بار ملک کا وزیراعظم رہا ہے اگر آج اس کی بیٹی کھڑی ہو کر ایک تقریب کے اندر بطور وزیراعلا پنجاب ججز کو دھمکا رہی ہے اور ججز کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لے ورنہ ہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ نواز شریف کی نہیں ہے تو پھر آپ بہت بڑے فریب میں ہیں آپ کو دھوکہ ہوا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے اس کو دور کیجئے نواز شریف صاحب کی بیک ٹو بیک جو مری میں ملاقاتیں ہوئی ہیں تین تین ملاقاتیں وزیراعظم پاکستان جا کے نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب اگر اس تھوٹ کے حامی نہیں ہے تو پھر ان کی بیٹی یہ کیسے کہہ سکتی ہے اور پنجاب میں تو پٹیکلرلی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہے تو نواز شریف کی حکومت کیا سوچ رہی ہے اور نواز شریف کو نواز شریف صاحب کی سابزادی کو اور وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس وقت کتنا بڑا خدشہ اور دھچکہ اور یوں کہہ لیجئے کہ دھڑکہ لگا ہوا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے ججز سے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اس بات کا اظہار خواجہ عاصف بار بار کر رہے ہیں اور خواجہ عاصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اکتوبر جیسے ہی گزرے گا تو ایک پٹیشن سپریم کورڈ آف پاکستان میں لگا دی جائے گی اور وہ آٹھ فروری کے انتخابات سے متعلق ہوگی آٹھ فروری کے انتخابات کا جب آڈٹ ہوگا تو حکومت دھڑام سے نیچے چلی جائے گی اور اس کو روکنے کے لیے جو بن پائے گا وہ پاکستان مسلمی اگنون لیڈ کی ویلیشن گامٹ کرے گی اور مرکیم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو کچھ ہم سے ہوتا ہوگا ہم کریں گے پورا زور لگائیں گے تاریخ گواہ 97 کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان کے اوپر پاکستان مسلمی اگنون نے دھاوا بولا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کی اگیس کیا کچھ کیا گیا تھا کون نوٹوں کے بیک اس کو دیتا رہا آج اتا تارد صاحب اور ان کے جو دادا تھے دادا مرہوم جو سپریم کورڈ آف پاکستان میں پرٹیکلر لی اور خاص طور پر مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ایوان صدر میں رہے صدر مملکت رہے ان سے وہ تعلق کیا کیا باتیں جو ہیں وہ زبان زدیام ہیں تو آج ایک بار پھر پاکستان مسلمی نون کی کیمپین انٹی جوریشری کیمپین ہے اور نون لیگ جب یہ کہتی ہے کہ اکتوبر تک کا وقت ہے یعنی جسٹس کازی فائز عیسیٰ جب تک عہدے میں ہیں نون لیگ کو لگتا ہے کہ وہ گیرنٹی ہے یا کوئی پرٹیکشن حاصل ہے جو اٹسلپ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی اوپر بہت بڑی چارڈ شیٹ ہے جو خود حکومت کی اگیسٹ ایک بہت بڑی چارڈ شیٹ ہے کہ کون ہے جو حکومت کو گیرنٹی دے رہا ہے کہ آپ اکتوبر تک رہیں گے اور پھر عالمی ادارے بھی فچ جیسی جو ریٹنگ ایجنسی ہے وہ بھی سارے معاملے کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ اٹھارہ ماہ حکومت رہی اور اس کے بعد چلی جائے گی اور پھر کونسٹیوشل پرائیسز بھی اور کوئی آئینی ایمرجنسی بھی کے متعلق بھی خوجہ عاصف صاحب گزشتہ رات ایک پروگرام کے اندر کہہ چکے ہیں آج ہی ایوان صدر میں ایک امپورٹن ملاقات ہونے جاری ہے اور ہمارے ذرائے یہ بتا رہے ہیں کہ آج ایوان صدر میں بریفنگ ہوگی اور یہ بریفنگ پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ ٹاپ ٹیجر جس میں شہباز شریف صاحب ہے جس میں عطا تارن ہے جس میں عرفان قادر ہے جس میں عظم نظیر تارن ہے یہ جا کے ایوان صدر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بریف کریں گے صدر مملکت کو بریف کیا جائے گا اور آج سے شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے شروعات ایوان صدر سے ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو رہی ہے جو اہم اور میجر سٹیک ہولڈر ہے اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفد ایمکی ایم کے در پر بھی دستک دے گا یہ مسلم لیگ کاف کے در پر چودری شجاعت کے در پر بھی دستک دی جائے گی تمام تر اتحادیوں کے گلے شکوے تحفظات کو دور کیا جائے گا اور یہ جو دو پرٹیکلر معاملات ہیں پاکستان تحریکی انصاب پر پابندی لگانے کا معاملہ ہے اور دوسرا عمران خان آرے فلوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ ہے وہ قانونی طور پر حکومت کے پاس کیا سبسٹینچل ایویڈنسز موجود ہیں حکومت کیا کر سکتی ہے اور کس انداز میں اس فیصلے کو جسٹیفائیڈ قرار دیتی ہے اس پر انہیں اپنے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس میں لینے جا رہے ہیں ایمکیم کو کانفیڈنس میں لینے جا رہے ہیں مسلمی کاف کو کانفیڈنس میں لینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کیا اتحادی اس پر کوئی کنسینسس ڈیولپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن آج کے دن میں پاکستان مسلمی نون نے اپنی جو سوچ ہے اپنی جو رائے ہے لگتا تو یہ تھا کہ اتنے گھاؤ کھانے کے بعد نون لیگ سنبھل چکی ہوگی لیکن نون لیگ نہ تو سنبھلنے کے لئے تیار ہے اور نہ ہی سمجھنے کے لئے تیار ہے اور نہ ہی جو ہے اپنی سیاست کو بچانے کے لئے تیار ہے بلکہ اپنی سیاست کو ہر قسم کے دعو پر لگایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کالی بھیڑے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا نا عدلیہ میں کالی بھیڑے کہا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کالے بھونٹ شہباز شریف صاحب کو کیسے لڑ گئے کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ایک تو بڑا امپورٹن مامل ہے اور الیکشن ٹرائبینلز کا ہے جس سلسلے میں کل ایک خوفیہ میٹنگ جسٹس آلیہ نیلم کے ساتھ سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہوئی تھی اور اس میں بھی بلکہ نواز شریف صاحبہ کو ریسکیو کرنا مقصود ہے ان کی اببہ کو ریسکیو کرنا مقصود ہے ٹرائبینلز اپنی مرضی کے لگانا مقصود ہے تاکہ چھانٹ پھٹک کی جا سکے اچھا اب لاسلی یہ کچھ ہے جو آج کے دن میں ایز آف ناؤ ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ایز آف ناؤ ابھی جو آج بنو میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے کٹ ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر دکھائی دیئے ہیں بنو کینٹ پہ جو دہشت گردوں کا حملہ تھا جس پہ فوجی جوانوں نے جامع شہادت نوش کر کے اس کو ناکام بنایا آٹھ فوجی جوان جامع شہادت نوش کر گئے اور پھر ان کی ان کی جو تتفین ہے وہ ہوئی اور نماز جنازہ کے ہم نے جو ہے وہ مناظر بھی دیکھے اب بات یہ ہے کہ فوجی جوان تو ان دی لائن آف فائر ہے ان دی لائن آف ڈیوٹی وہ اپنی جانوں کا نظر آنا پیش کر رہا ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں سمجھنے میں کوئی بھول ہوئی ہے لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کا دشمن ہے کون ایسٹرن بارڈر سے ویسٹرن بارڈر سے خاص طور پر جو دہشتگردی ہو رہی ہے افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں انفلٹریشن آف ٹیررزم ہو رہا ہے اور اپنے ہی لوگ جو کچھ سہولت کاری بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان دہشتگردوں کو ایڈنٹیفائی کرنی کی ضرورت ہے اور یہ سمجھ لینے کی اور جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ فوج ہو یا پاکستان کی عوام ہو یا بنو ہو اصل میں ہمارا مجھترکہ دشمن کون ہے اور مجھترکہ دشمن کی اگیسٹ we have to be up against our common enemy رادہ دن کہ ہمیں ایک دوسرے کی اگیسٹ لڑے تو ہمیں اپنے دشمن کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کی اگیسٹ یہ مومنٹم منانا ہے ای ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب نے بہت سارا خیال رکھی گا اسلام لیکن